مولانا فضل الرحمن کے درمیان ملاقات مولانا فضل الرحمن کی رہاشگاہ پر ہونے والی ملاقات کا ایجنڈہ ایپی سی سمیت دیگر اہم امور پر غور اپوزیشن کی سرگرمیاں بھی تیز ہو چکی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نو بیڈویٹ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد رانا محمد کامران سے جی رانا محمد کامران اس ملاقات کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا مولانا فضل الرحمن کے درمیان جو وہ ملاقات جاری ہے مولانا فضل الرحمن کی رہاشگاہ پر اس وقت جو مولانا فضل الرحمن کی رہاشگاہ پر اپنے قفت کے حمرات شیف لائے ان کے ساتھ جو آئیاد صادق صادق صدق اور مولانا فضل الرمان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور یہ محسوس راودین بھی جو ہیں وہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ملاقات ہیں یہ سپیشل جو ہے میاں نواز شریف کے حدایت پر ہو رہی ہے میاں نواز شریف نے میاں شباشی کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ آپ سوری توسر مولانا فضل الرمان سے ملیں اور مل کر جو آپ پوزیشن ہے اس کو متحد کریں اس کے بعد جو ملک میں بڑتی بھی مہنگائی ہیں برغزگاریہ جو بھی جس طرح کی حال اس وقت پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مکمل حکمت عملیت ترطیب دیں اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی جو آج کی جو میٹن ہے مولانا فضل الرمان اس میں اپیسی کے حوالے سے اور اے ایف تی ایف سمیت اہم جو بلز ہیں اس پر بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا جس پر مولانا فضل الرمان میں ہیں ان کو آپوزیشن سے صدیر تحفظات ہیں مولانا فضل الرمان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آپوزیشن کو ہر لحاظ سے کرنے کی کوشش کیا لیکن مسلم بھی نواز اس طرف سے کبھی بھی کوئی ان کو فالسل الرمانس نہیں مل رہا رانا کامران نواز شریف کے لیے این آر او کس نے مانگا یہ کل یہ شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا اور کہا کہ ان کے نام لائے جائیں سامنے اور یہ بھی کہا کہ کشکول توڑنے کے دعوے کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ گھپرانا نہیں ہے تو اس ملاقات میں مزید کیا اور کہا گیا ہے دیکھیں یہ ملاقات کا صدقہ تو بھی جاری ہے ملاقات ابھی جاری ہے لیکن ملاقات میں جو ہے وہ سب سے جاردہ جو اے پی سی پر زور دیا جارا ہے میں ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار کی سیاست کیا اور یہ پہلی زببہ ہو رہا ہے کہ بھولانا فضل الرمان جا وہ آپوزیشن میں ہیں لیکن ان کو سخت جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے آپوزیشن کو فضل الرمان تمام کوششوں کے بافتدرنے کے بافتدر ہیں اور olarak اس طرح متحد کرنے میں کام جب نہیں ہو پارے جو اس کی ایک خائش کیا جو وہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے حکومت پر ٹاپ ٹائم دینا چاہ رہے تھے تمام محکم سلکت کر کے تو اس حوالے سے نواز شریف سے جب ان کی بات ہے تو میاں نواز شریف نے اس پر ان کو پازیٹیب رسپانس دیا اور مولانا فضل الرمان جو آج مولانا فضل الرمان اور میاں شباہ شریف کی ملاقات ہے یہ میاں نواز شریف کے کہنے پر ہی ہو رہی ہے بہت شکریہ رانا کامران ڈیفٹی بیور چیف اسلام آباد ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اپوزیشن لیڈر شہباہ شریف اور مولانا فضل الرمان کے درمیان ملاقات کے بارے میں ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلمی لیگ نون نے حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا شہباہ شریف کہتے ہیں قوم پوچھ رہی ہے کہ عمران خان کے سارے وعدے کدھر گئے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباہ شریف نے کہا تبدیلی نے لوگوں کی زندگی تباہ کر دی لوگ پرانے پاکستان کو ترس رہے ہیں قوم اپوزیشن کو دیوار لگانے کا تماشا دیکھ رہی ہے عام آدمی پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے دو برسوں کے دوران مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے بہتر سال میں کہ گندم اویلیبل نہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ان کے ایک جو وزیر ہیں انہوں نے فلوردی ہاؤس پہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ گئی کہاں وہ کس سے پوچھ رہے ہیں گندم جہاں گئی ان کو پتا ہونا چاہیے جدر سمگل ہوئی ان کو پتا ہونا چاہیے ابھی چند مہینے پہلے انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی بے پناہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں تاکہ سرکلو ڈیٹ کو کہیں کابو کیا جا سکے بدترین انکومپیٹنس کا نتیجہ ہے کہ آج بجلی کی بھی لوڈ سیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ ان کے ان دو سالوں میں جو انہوں نے بورن کی یعنی جو اہدار لیا ہے وہ دو سالوں میں اتنا ہے جتنا کہ نواز شریف کے تین ادوار میں ایک طرف اور ان کا دو سالوں میں ایک طرف نواز شریف کی سربائی میں پنجاب میں ہسپتالوں میں ادویات مفت کر دی گئی تھی انہوں نے وہ تمام ادویات بند کر دی اور ادویات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں اور جو ریکٹ جو سکینڈل منہ وہ وزیر ان کا پتہ ہی کوئی نہیں اس لیے کہ یہ نیب نیازی گٹ زوڑ کا شاکستانہ ہے یعنی عام آدمی کے زندگی اجرین ہو چکی زندگی تنگ ہو چکی ہے اور جو اشرافیہ ہے وہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں ان کے اپنی کابینہ میں وہ لوگ موجود ہیں کوئی اکانٹوبلیٹ کے خلاف نہیں کوئی منصفانہ اور ٹرانسپیرنٹ اور نظر آتا ہوا احتساب کے کوئی خلاف نہیں لیکن اکانٹوبلیٹ کے نام پر وچ ہنٹنگ اپوزیشن کو دیوار سے لگا جانا یہ پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے لیگی رہنماؤں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ حکمران اپنی ناکامیوں کی دفاع کر رہی ہے وفاقی عزرہ پارلیمنٹ کے فلور پر جھوٹ بولتے ہیں اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس میں لیگی رہنماؤں خاجہ آصف کا کہنا تھا آج پاکستان دنیا میں تنہا کھڑا ہے معاشی اور خارجہ پولیسی میں ناکامیوں کے امبار لگے ہیں ان کا ناکامیوں پر شرم نہیں آتی اور بلکہ دفاع کرتے ہیں پاکچین تعلقات کی سب سے بڑی کامیابی سی پیک ہے لیکن اقتدار میں آتے ہی اس کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیئے ہیں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا حکومت بے خبر اور وفاقی وزرہ پارلیمنٹ کے فلور پر جھوٹ پولتے ہیں انرجی کے شعبے میں حکومت کی ناہلی نے عوام کو ہزاروں عرب کا نقصان پہنچایا یہ صرف ناہلی نہیں بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہے مفتہ اسماعیل نے الزام آئیت کیا نون لیگ کو بدنام کرنے کے لیے حکمرانوں نے معیشت کو تباہ کیا ایک پیسے کے ایکسپورٹ نہیں بڑی جبکہ ایمپورٹ کم ہونے سے پاکستانیوں کی آمدن کم ہو گئی مسلمی لگنون کے نائب صدر شاہد خاقان عباسی حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں نیب آمر کا بنایا ہوا کالا قانون ایک مین ایک عرب روپے سے زائد کی بنیاد پر کردشی قرضے بڑھ رہے ہیں سرکولر ریٹ ختم کرنے کے لیے عوام کی جیمو پر ڈاکہ ڈالا گیا حکومت بے خبر ہے اور جھوٹ بولنے پر مجبور ہے تو اب اس بات کو ایکسپنج کریں کہ لیڈر تو اپوزیشن کا نام لے کر اس آدمی کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کسی اس اسمبلی کے ممبر میں الزام لگائے انہوں نے پروسیکوشن کرنی ہے کیس فائل کریں فائل موجود ہے نیب موجود ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے اسمبلی کے فلور پر ایک انیلیکٹڈ آدمی اسمبلی کے ممبران پر الزام لگائے لیڈر تو اپوزیشن پر الزام لگائے آپ کو پروسیکوڈ کرنے پروسیکوڈ کریں نیب کی بات کی نیب اور عاملہ کے تعلق کیا ہے یہ بات آپ کو انہیں نہیں بتائی نیب کا اطلاق پاکستان کے ہر شہری پر ہوتا ہے چاہے ہاؤس کے ممبر ہے یا نہیں ہے میں منی ڈانٹنگ کروں گا نیب کے اطلاق ہوگا ہم کیوں کہہ رہے ہیں نیب کے بارے میں نیب کے اطلاق صرف اس ہاؤن میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہوتا ہے اور اور آپ آپ اگر یہ گن لیں کہ کتنے ایسے وزیر ہیں جو پچاسی سے لے کر آج تک جن پر نیب کے اطلاق ہوتا ہے ان کی اطلاق تین سو سے زیادہ نہیں ہے نیب کالا قانون ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منی ڈانٹنگ کوئی نیب میں موت لے کر جائیں کیونکہ جب آپ اس کو استعمال کر کے اور کہاں آج ہم یہاں بیٹھیں کل آپ یہاں کر کوئی اور بیٹھا ہوگا قانون تو ہے اس وہ قانون پریزمشن اف گلڈ پر اپریڈ کرتا ہے تو یہ دورہ دورہ قانون ہم پر لاغو نہیں ہونا چاہیے یہ ساؤن کی بات ہے مفاقی وزیر اطلاعات و نشریعات شبلی فراز نے مسلم لیگ نونو اور پیپلز پارٹری کو پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوام نے انہیں رد کر دیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا اپوزیشن کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک میں رہتے تھے شہباز شریف نے جن مسائل کی بات کی ان کے ذمہ دار وہ خود ہیں اپوزیشن کو ایک ہی ایجنڈا مال بنانا تھا ہر ادارے کو کمزور کیا گیا سابق حکومت نے عوام کا خون چوسا وفاقی وزیر حماد ازر کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے حالات جان بوجھ کر خراب کیے انہیں پتا تھا کہ ان کی حکومت انہیں آنی ماضی میں شگر انڈسٹری کو دی گئی سبسٹیٹی کا حساب کیوں نہیں لیا گیا سخت فیصلوں کے بعد ہم نے معیشت کو سنبھالا دیا وزیراعظم عمران خان نے نواز شریف کو واپس سلانے کے لیے قانونی ذرائع استعمال کرنے کی ہدایات کرتی ہیں کہتے ہیں عدالتوں کو مطلوب افراد واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے اسلام آباد میں اہم اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال میں اپوزیشن کی بیانیے سے متعلق حکمت عملی اور نواز شریف کو وطن واپس سلانے سے متعلق اقدامات پر بھی مشاورت کی گئے عمران خان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی ہم آپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے آپوزیشن کا فوکس ملک کی مفاد نہیں بلکہ شریفوں کے مقدمات سے شٹکارہ حاصل کرنا ہے وزیراعظم امران خان سے چین کی سر فیرس دس کمپنیوں کے وفت نے بھی ملاقات کی وزیراعظم پنجاب کے مسلم لگنون کے ارکان اسمبلی سے دوبارہ رابطے عثمان بزدار سے مسلم لینون کے گجراوالا سے روکن پنجاب اسمبلی اشرف انساری نے ملاقات کی دیگر شخصیات بھی اس موقع پر موجود وزیراعلا پنجاب نے کہا سابق حکمرانوں کی طرح نمائشی منصوبوں کی جگہ عوامی ضروریات کے مطابق پروڈیکٹس پر کام کر رہے ہیں وزیراعلا عثمان بزدار نے عوامی مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی لیگی راہنما اشرف انساری نے وزیراعلا عثمان بزدار کو حلقے کے مسائل اور گجراوالا کے ایشو سے آگاہ کیا عثمان بزدار نے بتایا وہ جلد گجراوالا کا دورہ کریں گے گجراوالا کے شہریوں کو صحیحت اور تعلیم کی بہترین سہولتیں فرہم کریں گے گجراوالا میں سیورج کے مسائل کے دیر پا ہم کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے گجراوالا کو اس کا جائز حق دیا جائے گا وزیراعلا پنجاب نے کہا سابق حکمرانوں کی طرح نمائشی منصوبوں کی جگہ عوامی ضروریات کے مطابق پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں کراچی کے کئی علاقوں میں مسئلہ دار بارش کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا موسم کی خبر دینے والوں کے مطابق بادلوں کی گرج برس تین روز تک جاری رہنے کا امکان ہے کورنگی لانڈی ڈیفنس ملیر شاہ فیصل کالونی لیاری نازم آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برسے مسئلہ دار بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جس سے سڑکیں ندینالے بن گئیں شہر کے نشیبی علاقوں میں دوبارہ آربن فلڈنی کا خدشہ ہے حیدر آباد میں بھی مسئلہ دار بارش ہوئی زیری سندھ میں راست وقف وقفے سے بارش ہے پنگوریا ملکانی شریف سمیت کئی علاقوں میں مکمل پانی میں گھر گئی ہے متعدد علاقوں میں بجلی کی ترسیل بھی متاثر ہے آپ کو کراچی سے ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کورنگی ڈیفنس کراچی کے جو مختلف علاقوں میں مسئلہ دار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے موسم کی خبر دینے والوں کے مطابق بادلوں کی برس تین روز تک جاری رہنے کا بھی امکان ہے کورنگی لانڈی ڈیفنس ملیر شاہ فیصل کالونی لیاری نازم آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں مسئلہ دار بار سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جس سے سڑکیں ندینالے بن گئے اور شہر کی نشیبی علاقوں میں دوبارہ آربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے بیورو چیف ملک منور حسین جی ملک منور حسین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی آسان کراچی میں رات سے ہی بادل جو ہے خوب گرچم کے ساتھ برس رہے ہیں اور رات سے بارش کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تحال جاری ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت جہاں بارش ہو رہی ہے جن میں زیادہ تر جا فکٹ ہیں لانڈی کورنگی کے علاقے ہیں ناپ ناظبان نیو کراچی گلبرگ فیڈل بیریہ کے علاقوں میں گرڈاب کے علاقے ہیں اسی طریقے سے دیگر علاقوں میں بھی بارش کی صورت وال جو ہے وہ جو ہی ہے کہ اس وقت بادل برس رہے ہیں اور کافی وقت گزر چکا ہے بادلوں کے برسنے کا اور کبھی تھوڑے وقفے کے لیے بارش اگر رکھتی بھی ہے تو تھوڑے دیر بعد جو ہے وہ دوبارہ سے بادل خوب جو ہے وہ برس سے ہیں جس کے باعث نشیبی علاقے جو اب زیر آب آ چکے ہیں جو شہر کے اندر کچھی آبادیاں ہیں جو برساتی لالوں کے جب آباد لوگ ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تم آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں بھی بارش کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ کافی تشویش ناک تھی خاص طرح پر فرجانی ٹاؤن نارد کراچی کا علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور وہاں پر پاک پاک جوانوں پر طلب کرنا پڑا اور وہاں قیشتیاں تہرتی دکھائی دیں قیشتیوں کے لگا کر جائے وہاں پر لوگوں کو نقل مکانی کرائی گئی تاہم اب چھٹا سپین شروع ہو چکا ہے اور تین دن محکمہ موسمیات کے مطابق مزید بادلوں نے کراچین میں اپنے ڈیرہ جمعہ رکھنا ہے اور برسنا بھی ہے کامیس حوالے سے حکومت اور جو انتظامیاں ہیں وہ انہوں نے حسب روایت اپنے وہی حردے استعمال کی ہوئے ہیں کہ سب اٹھا کل آگر آپ سے رہتے ہیں مگر گراؤنڈ ریٹی پر گراؤنڈ پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جہاں جہاں پانی جمع ہو رہا ہے وہاں اس کے لکاسی کے حوالے سے اپنے انضابات پر پر رہ جاتے ہیں اور ابھی بھی یہ رات سے ہلکی ہلکی باردیں شروع ہوئی تھی تو وہ آج صبح کے وقت سے کا روپ اس نے دھار لیا اور ابھی بھی کراچی کے لیے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بارش یہاں وہ خوب ہو رہی ہے باردر خوب برس رہے ہیں اور اس وقت کراچی میں بجلی کا بھی برہان ہے چونکہ صبح سے لے کر اب تک جہاں وہ بارے برسنے کے ساتھ بجلی غائب ہوئی تھی جو کہ بہال نہیں ہو سکی کہ الیکٹرک کا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کرنٹ لگنے کے واسعات کا خرچہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رہین بند کی جاتی ہے کچھ فیڈر جو ہے وہ ٹرپ کر جانے کی وجہ سے بجلی کا برہان آ جاتا ہے ہم اس میں بہالی میں جو ہے وہ وقت لگتا ہے مگر یہ صرف ان کے دعوے رہ جاتے ہیں کراچی کے جو شہری ہیں وہ دورہ عذاب جلتے رہ جاتے ہیں چاہے وہ انتظامیاں کی جو ناکت انظامات ہیں ان کی غفلت کے باعث اور کیا الیکٹرک کی جو ہٹ درمی ہے اس کی وجہ سے پھر کیا الیکٹرک اگر بارش برسی ہے تو بجلی غائب ہو جاتی ہے بجلی چلی جائے تو دو دو دن ان علاقوں میں بجلی نہیں آتی وہاں پانی کا بھی شدید بران ہو جاتا ہے پانی پینے کے لیے بھی لوگ جہاں وہ بوند بوند کو طرف پر رہ جاتے ہیں پانی اس وقت شہر میں تیز مسلح بھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور سڑکوں اور روڈوں پر کافی مقدار میں پانی جمع ہو چکا ہے اور خط شاہ یہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ فلڈ بن کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جو کہ محکمہ محسنگیاب کے جو ڈریکٹر ہیں وہ پہلے ایت بارے میں پیش گوئی کر چکے ہیں انتظامیوں کو بھی انگاہ کیا جا چکا ہے کہ جو بارشوں کا بھی شروع ہو جا ہوا ہے اس میں مزید تیزی آ سکتی جس سے بعد مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بہت شکریہ ملک منعور حسین آپ ہمیں کراچی کی تمام تر صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے شہر قادر سے ہی خبر شامل کریں کہ بارشوں کے بعد شہر میں برساتی نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کا اپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی مواخر کر دیا گیا مونسون کے چھٹے سپیل کے باعث کراچی میں برساتی نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کا اپریشن مواخر کر دیا گیا فیصلہ کیا گیا کہ اپریشن نالوں پر رہائش پذیر افراد کی عبادکاری سے متعلق اقتماعات بعد میں کیے جائیں گا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی تائیناتی کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی وکیل امان اللہ کنزائی نے ایڈوکیٹ عدالت کو بتایا کہ جولائی میں شہزاد اکبر کو داخلہ اور احتساب کا مشیر مقرر کیا گیا انٹی کرپشن لوز سے احتساب کو الگ رکھا گیا ہے غیر منتخب نمائندوں کو رکھنا آئین کے خلاف ہے شہزاد اکبر وفاقی کبینہ کا ممبر ہے عدالت نے استفسار کیا اب کیا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ نئے میں مداخلت کر رہے ہیں یہ کورٹ واضح کر چکی ہے شہزاد اکبر وفاقی حکومت نہیں ہے محض ایک نام رکھنے سے کسی کی مداخلت ثابت نہیں ہو جاتی آئینی طور پر وزیراعظم کسی کو بھی مشیر رکھ سکتا ہے اور وفاقی کبینہ کا حصہ نہیں ہو سکتے شگر میلز فیصلے میں لکھ دیا سویوز جیسس ہائی کورٹ نے ریمارک دیئے کہ وہ وزیراعظم پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں ہمیں چاہیے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں کیا انہوں نے چیرمین نیب کے معاملات میں مداخلت کی اگر وزیراعظم نے اہل شخص کو مشیر نہیں رکھا تو یہ ان کی ثوابتید ہے آپ کے لئے ابزرب کر دیتے ہیں کہ نیب آزاد ادارہ ہے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں علم بغاوت بلند ہو گیا فاروق عبداللہ سمیت سیاسی جماعتوں نے لوکڈاؤن سمیت بھارتی اقدام کی نفی کر دی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی اقدام پر چین نے واضح موقف مناتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقے قرار دیا ہے بھارت کا موقف پٹ رہا ہے ہزاروں کشمیر بھارتی قید میں ہیں بھارت اقدامہ سے مقبوضہ کشمیر کی معیشت تباہ ہو گئی ان کے اختیارات میں محدود کر دیا اور ان کو دو یونین ٹیورٹریز میں تقصیم کر دیا یعنی کہ لدہ داخ اور جمہور کشمیر وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو ڈیٹین ہوئے ہیں اور ابھی تک انہوں پر کوئی چارج سریم نہیں ہے بند کیا ہوا ہے کوئی ازار نہیں کوئی چارج نہیں اور اکثر کیوں لیڈرشپ ہے جو پرو فریڈم لیڈرشپ ہے وہ آج بھی گفتا ہے آزاد نہیں ہے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ویلکم بیک اور لاہور سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں محرم کی سیکیورٹی کی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں لاہور میں قائم کنٹرول روم صوبے بھر کی مونیٹرنگ پر محمور ہو گیا ہے ایٹھتر ہزار سیکیورٹی حلکار فرائز انجام دیں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نصار سے جی شیراز نصار تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی پنجاب بھر میں یوم آشور کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر شویب دستگیر نے آج بھی سنٹرل پولیس آفیس میں تمام ڈسٹرک پولیس افسران کے ساتھ لنک کانفرنس کی اور پنجاب بھر کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا علاوہ آزین صوبائی دان الحکومت میں بھی کنٹرول روم سیکریٹیری میں جو قائم کیا گیا ہے وہ پنجاب کے تمام کنٹرول روم سے لنک ہے اور اسی کنٹرول روم کے ذریعے پاک فوج اور پاک آرمی کو بھی کواڈینیشن رکھی جائے گی اور وزیر داخلہ کی طرف سے آئی جی پنجاب کی طرف سے جو تحریری طور پر بجوایا گیا ہے یوم آشور کے موقع پر پاک فوج اور پاک رینجر کے چاکو چوبندستے بھی جو ہے وہ حساس موقعات پر موجود ہوں گے پنجاب بھر میں اٹھتر ہزار پولیس ایلکار سپیشل ڈیوٹی پر مامور کر دی گئے ہیں جبکہ لاہور میں یوم آشور کے موقع پر اٹھارہ ہزار پولیس ایلکار سپیشل ڈیوٹی پر مامور ہوں گے پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید نو مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد چھے ہزار دو سو پچاس ہو گئی مزید چار سو پچاس افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض دو لاکھ ترانویں ہزار سات سو گیارہ ہو گئے چھے سو بہتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دو لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید نو مریضوں کی زندگی نگل لی سندھ میں دو ہزار تین سو سنتیس پنجاب میں دو ہزار ایک سو بانویں خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار دو سو اٹالیس بلوچستان میں ایک سو اکتالیس گلگت بلتستان میں پینسٹھ آزاد کشمیر میں ایک سٹھ اور اسلام آباد میں ایک سو پچاسٹر مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید چار سو چھانویں افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں چھانویں ہزار تین سو اکانویں سندھ میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو چھپن خیبر پکتونخواہ میں پینٹیس ہزار سات سو چھانویں بلوچستان میں بارہ ہزار پانچ سو ساٹھ گلگت بلتستان میں دو ہزار سات سو بیس اسلام آباد میں پندرہ ہزار پانچ سو اکتیس آزاد کشمیر میں دو ہزار دو سو ستاون مریض ہو چکے دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو کروڑ پینتیس لاکھ ہو گئی ہلاکتیں آٹھ لاکھ نو ہزار ہو گئیں اب ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد مریض سہتیابی ہو چکے ہیں موزی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں آٹھ لاکھ نو ہزار زندگیاں نگل چکا ہے امریکہ میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار اکسو چولہ برازیل میں ایک لاکھ پندرہ ہزار چارسو اکاون میکسیکو میں ساٹھ ہزار آٹھ سو روس میں سولہ ہزار چارسو اٹالیس بھارت میں اٹھالیس ہزار پانچ سو چھالیس ترکی میں چھ ہزار ایک سو انتالیس ایران میں بیس ہزار ساتسو چھتر افغانستان میں ایک ہزار تین سو نوازی سعودی ارمہ تین ہزار چھ سو اکانوے ہمواد ہو چکی ہیں برطانیہ میں اکتالیس ہزار چارسو تین تیس اٹھلی میں پین تیس ہزار چارسو اکتالیس ہزار پانچ سو اٹھاون ہلاکتیں ہو چکی ہیں پنجاب میں تعلیمی اداروں کے لیے ایس او پیس جاری کر دیئے گئے مارننگ اسیمبلنگ اور انڈور کیمز اور جھولوں سلائیڈز کھیلوں کی سرگرمیاں سمینارز تقریری مقابلوں کھیلوں کے مقابلوں اور ٹورنامنٹس منقط کرانے پر بھی پابندی ہوگی محکمہ پرائمری اینڈ سکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب نے صوبوں کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایس او پیس کا نوٹفکیشن جاری کر دیا طلبہ کا ماسک پہننا لازمی ہوگا سکول بسوں میں کل گنجائش کا پچاس فیصد استعمال کرنا ہوگا ہاسٹلز کی سہولت کے لیے صرف تیس فیصد گنجائش استعمال کی جائے گی جبکہ طلبہ و طالبات کو سابون اور ہینڈ سینیٹائزر کی فرامی یقینی بنانا ہوگی نوٹفکیشن کے مطابق تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے سے تین قبل اور تعلیمی اداروں کی جامعے صفائی اور ڈیس انفیکٹ کیا جائے وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں نواز شریف جیل سے گئے تھے اور وطن واپس آئیں گے تو سیدھے جیل ہی جائیں گے فواد چودری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عدالہ نے شہورٹی کو تبدیل کیا شہباز شریف کو بلا کر نواز شریف کی واپسی کی بات کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف جیل میں سزا کٹ رہتے ہیں واپس آئیں گے تو جیل جائیں گے دوسری بات کہ نواز شریف پری بارگین کریں گے اور پیسے واپس کریں گے فواد چودری نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف عدالت سے ناہل ہیں اور الیکشن نہیں لٹ سکتے ملٹر میں آگے بڑھیں اور آپ کو خبر دیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناولہ نے فواد چودری کا بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف بیماری کی وجہ سے بیرون مل گئے تھے اس پر میڈیکل بورڈ اور حکومتی ذمہ دران کے بیانات موجود ہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں ناہل اور نالائکوں کا ٹولہ اپنے ہی بیان کی تردید کر رہا ہے نواز شریف کی صحیح ٹھیک نہیں تھی لیکن اب وہ پہلے سے بہتر ہیں نواز شریف کا علاج کرنے والے ڈاکٹر مشورہ دیں گے تو واپس آ جائیں گے رانہ سناولہ نے کہا کہ نواز شریف کے اپنی مرضی سے اپنے وقت پر اور جب علاج مکمل ہوگا تو واپس آئیں گے اگر نواز شریف ڈیل کے تحت گئے ہیں تو اجازت کس نے دی اجازت تو حکومت اور کبھی نہ نے دی نواز شریف نے تو انکار کر دیا تھا کہ گارانٹی اگر دینی ہے تو میں ایسے نہیں جانا چاہتا مریم اورنگزیب کہتی ہیں قوم ترقی میں کمی لانے پر کہتے ہیں معیشہ درست ہو گئی کاروبار روزگار ختم کر کے معاشی بہتری کا کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے ترجمان مسلمی لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں کرنٹ ایکاؤنٹ خسارے کا گریڈر لینے والوں کو علم نہیں قومی ترقی کا جنازہ نکال دیا ہے کرنٹ ایکاؤنٹ خسارے میں کمی کا مطلب ہے بیرونی سنوائہ کاری پلانٹس اور خام مال آنا بلند ہو گیا ملکی ترقی منجمن کر کے آج کریڈر لیا جا رہا ہے کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ کم ہو گیا وریم اورنگزیب کا کہنا تھا وزیراعظم ایک سالہ بدترین کارکردگی کا اپنے دوسرے سال کی ناہلی سے موازنہ کر کے خوش ہو رہے ہیں موازنہ ہی کرنا ہے تو دوہزار اٹھارہ کا دوہزار انیس اور دوہزار بیسے کریں تاکہ آپ کو سچائی نظر آئے معاونے خصوصی شہبازگل کہتے ہیں علاج کے نام پر باہر جا کر سیر سپاتے نواز شریف کی عدالت کو گمراہ کیا اور شہباز شریف نے اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاکان عباسی کے بیان پر کہا کہ مہنگی الین جی کا توفہ ان کے دور کا دیا ہوا ہے معیشت اس حال تک پہنچانے والوں کو عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا عدالت نے نواز شریف کو آٹھ ہفتے کے لیے جانے کی اجازت دی یہ کون سی سرجریان ہیں جو کافی شاپ پر ہو رہی ہیں وزیر اطلاع پنجا فیاض الحسن شوہان کہتے ہیں نونلی کی ساری قیادت الٹا چور کو توال کو ڈانٹنے میں نامانو کا راگ علاپ رہی ہے آل شریف نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی بلکہ قوم کو اربوں ڈالر کا ٹیکہ لگایا فیاض الحسن شوہان نے ایک بیان میں کہا کہ شہباز شریف صاحب کی شکایات پی ٹی آئی سے دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا جائز یہ سارے دکھ کرپشن منی لانڈرنگ جالی اکاؤنٹس بدنیتی اور اقربہ پروری کے پیدا کرتا ہے شہباز شریف ڈرائنگ روم سیاست کے بجائے گزشتہ چہمہ میں ملک کے دورے کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا چالیس سال تک پنجا پر حکمرانی کرنے والے قسموں سے سہولیات کی فراہمی رکا رو نہ رو رہی ہیں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سے راج الحق کہتے ہیں ہماری لڑائی عاصف زرداری نواز شریف عمران خان سے نہیں بلکہ فرسودہ نظام کے ساتھ ہے تمام علماء اکرام کو متحد ہو کر مسجدوں سے باہر آ کر نفاز مصطفیٰ کے نفاز کے لیے جدو جہد کرنا ہوگی عوام پاکستان میں انصاف کے لیے ترس گئی ہے حمیر جماعت اسلامی نے عظمت صحابہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جگیر درانہ نظام کے سامنے کھڑے ہو جانے کا وقت آگیا ہے علماء ایک جو جائیں تو کوئی قوت ان کا سامنا نہیں کر سکے گی عملی طور پر قوم کی قیادت کریں تاکہ انصاف کی منتظر عوام کو انصاف دلا سکیں سینیٹر سیراز الحق نے کانفرنس میں شریک تمام علماء مشاہد کو بارہ ربی الاول سے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی نفاز کی تحریک چلانے کی تجویز پیش کی آپ کو بتائیں کہ چیرمین نیب جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال کہتے ہیں نیب کرپچن کے خلاف جنگ کو قومی فریضہ سمجھتا ہے نیب بدنوانی کی لانت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کوشہ ہیں چیرمین نیب جعوید اقبال کا کہنا ہے نیب کے قیام کا مقصد قوم کو کرپچن سے نجات دلانا ہے نیب کا ایمان کرپچن فری پاکستان نیب افسران کی محنت کو قومی اور عالمی ادارے سراتی ہیں نیب افسران لوٹی رقم برامت کرنے کے لیے کوششیں مزید بڑھائیں تحقیقات کے لیے مشترکہ انویسٹیگیشن ٹیم کا نیب مطارف کرایا نیب قیام سے لے کر اب تک چار سو چھہا سٹھ ارب روپے برامت کر چکا اور اب علاقہ ہی خبریں شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو باغو میں سولہ گھنٹے بارش خوزوکی شہر اور دہات میں پانی میں ڈوب گئے شڑکیں بازار ندینالوں میں تبدیل ہو گئے پانی گھروں میں داخل ہو گیا لوگ نقل مکانی کرنے لگے خوزوکی میں بارش نے جلتل ایک کر دیا شہر پانی پانی ہو گیا ٹاؤن انتظامیہ کی غفلت اور ناہلی کے باعث پانی کی ناکاسی کا کوئی بندوبست نہیں کیا جا سکا شہر کے وارڈن ون اور وارڈ ٹو میں لوگ مدد کے منتظر ہیں اناج اور سامان پانی میں ڈوب گیا احمد پور سیال بنگلہ یاسمین میں محرم الحرام امام بارگا قصر عباس میں مجالے سے ازا کا سلسلہ جاری ہے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے مواصر اقدامات بھی کیا گئے احمد پور سیال میں امام بارگا قصر عباس میں منقضہ مجلس میں پروفیسر علامہ تصور عباس نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت حسین علیہ السلام تمام بنینون انسان کے محسن ہیں جن کی قربانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ سر تن سے جدا ہوتا ہے تو ہو جائے مگر حق سچ کا راستہ نہیں چھوڑنا کہہ روڑ پکہ میں محرم الحرام کی مناسبت سے جاری مجالس اور جلوسوں کے داخلی و خارجی راستوں پر سیکیورٹری ہائی الارٹ ڈی پیو سید قرار حسین نے دورہ کر کے سیکیورٹری انتظامات کا جائزہ لیا ڈی پیو لودران سید قرار حسین کو ڈی ایس پی سرکل چودری عابد وڑائچ نے تمام انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی ڈی پیو سید قرار حسین نے موقع پر تائیونات اہلکاروں سے گفتگو کی اور کہہ روڑ پکہ انتظامیاں اور پلیس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹری انتظامات کو تسلی بکش قرار دیا ڈی پیو سید قرار حسین نے مجالس کا دورہ کیا سیٹی ڈی وی اور کیمرو اور وارک تھرو گیٹس کو چیک کیا شکارپور میں قومی عوامی تحریک کے طرف سے وفاق اور سندھ حکومت کی خلاف ریلی نکالے گئی مقرر ان کا کہنا ہے کہ سندھ کو تقسیم کرنے کا اعلان بار بار کیا جا رہا ہے اس سے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی قومی عوامی تحریک کی جانب سے نکالے گئی ریلی میں کارکنوں نے حکومت کے خلاف شدید نعر بازی کی ریلی جہاد سوک سے پریس کلب تک نکالے گئی مقررین نے پریس کلب پہنچ کر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چہر اکنی کراچی اڈوائزری کمیٹی جوڑنا آئین اور قانون کے خلاف ہے سندھ کو تقسیم کرنے کا اعلان بار بار کیا جا رہا ہے اس سے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی پی 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 اور ایک طرف وفاق کے خلاف سندھ میں اتجاج کر رہی ہے اور دوسری طرف سندھ کا وزیراعالہ اسلام آباد پہنچ کر سندھ دھرتی کا سودھا کر رہا ہے کراچی کمیٹی کام کرنا بدنیتی کا واضح ثبوت ہے آپ کو بتائیں کہ نوشہر و فیروز کی اس قارب کالونی میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ باب بیٹا قتل دوسرا بیٹا زخمی ہو گیا مقتول شابان ایس ایس پی نصار چنہ کا بہنوئی جبکہ بابر چنہ بھان جا تھا سکارب کالونی میں مسلح افراد ایک گھر میں گھس گئے اور آندہ دھن فائرنگ کر دی گولیوں کی زد میں آ کر شابان چنہ موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ مقتول کے بیٹے بابر اور اشاداب کو فوری طور پر سیول اسپتال نوشہرہ فیروز لایا گیا جہاں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے بابر چل بسا واقع کے بعد علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا سواد کانجو پولیس کی بروقت کاروائی چوری شدہ رقم اور بڑی تعداد میں موبائل فونز اسلحہ برامد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا کانجو ٹاؤنشپ میں ناملوم ملزمان مسجد کی علماری توڑ کر مسجد سے نقد رقم اور ٹاؤن سکول کے سامنے ایک شخص سے گن پوائنٹ پر نقد رقم اور موبائل چھین کر لے گئے کانجو پولیس کو اطلاع ملتے ہی ڈی پیو سواد قاسم علی خان ایس پی شاہ حسین خان کی خصوصی ہدایات پر ایس ایچو تھانہ کانجو مجیب عالم خان نے علاقے کی ناکابندی کر کے ملزمان ظاہر شاہ محمد علی سے اسلحہ اور دس ہزار روپے نقد برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا رحیم یار خان کے صدر تھانہ پولیس متاثرہ خاندان کا احتجاج متاثرین نے الزام لگایا ہے کہ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے رشوت طلب کرتی ہے متاثرین کا کہنا تھا کہ ایک ماہ قبل درینہ دشمنی پر تیرہ سالہ لڑکی کو اخواہ کر لیا گیا باب انتصاف کے لیے تھانہ صدر رحیم یار خان کے چکر لگاتا رہا لیکن کوئی کاروائی عمل میں نہ آئی تھانہ صدر رحیم یار خان پولیس کے اے ایس ای نے کاروائی کے لیے رشوت طلب کی بیس ہزار رشوت کے عوض مقدمہ درج کر لیا گیا ملزمان کی نشان دہی کے باوجود بھی ملزمان گرفتار نے ہی کیے جا رہے مقدمہ مدعی نے الزام لگایا ہے کہ تفتیشی افسر اسمائل مزید رقم کا مطالبہ کر رہا ہے سوائی حکومت کے حکامات کی روشنی میں شہریوں کو محکمہ مال سے مطالع شکایات و مسائل کے حل کے لیے ڈیپٹی کمیشن نوشہرہ میر رضا کی سربراہی میں تحصیل جہانگیرہ میں ریونیوں دربار کا انعقاد کیا گیا جس میں اسسٹن کمیشن ڈاکٹر سمن آباز پٹواریوں اور عوام کی کثیر تدار نے شرکت کی نوشہرہ سے ماجد خٹ کی ریپورٹ دیکھئے سبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں شہریوں کو فرد کا اجرہ کاغذات مال کی درسگی رجسٹری کا اندراج انتقال کا اندراج اور محکمہ مال سے مطالع دیگر مختلف شکایت پر مسائل کے حل کیلئے دیپٹی کمیشن نوشہرہ میر رضا اوزگن کی سربراہی میں تحصیل جہانگیرہ میں ریونیوں دربار کا انعقاد کیا گیا جس میں اسسٹن کمیشنر تحصیل جہانگیرہ ڈاکٹر سمن آباز تحصیل دار نئے تحصیل دار ریونیوں عملہ سمیت گرداور اور پٹواریوں اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ریونیوں دربار میں محکمہ مال سے مطالق معاملات ذریع ہو رہے اس دوران لوگوں نے اندراج انتقال درستگی فرد جمعبندی حد براری درستگی ریکار اور معاملات ارازیات سے مطالق درپیش مسائل کو دیپٹی کمیشن نوشہرہ کے سامنے پیش کیے کل رہے ہیں لوگوں کے جہانگیرہ کے اس کو ڈسکس کرنے کے لئے تھا اور آج ہم نے وہی نوڈ ڈاؤن کیے کہ کیا کیا ایشوز ہیں جو موقع پر حل ہو سکتے تھے وہ ہم نے کر لی ہیں جس طرح کچھ کو فر چاہی تھے کچھ کو بشوارے چاہی تھے کچھ کے انتقال رکھے ہوئے تھے تاکہ وہ موقع پر ہو جا اور اس کے اوپر میں چیک کر لوں گا اپنے کنسرن اسیسن کمیشنر سے کہ آپ کو جو محلت دی گئی ٹائم دیا گیا تاکہ اس کے دوران انہیں وہ کام کیا 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 کمیشن نوشہرہ نے کئی مسائل کو موقع پر ہی حل کر دیئے اور بعض مسائل کے حل کی یقین دہانی گراتے ہوئے متعلق افسران کو ہدایت جاری کیے کمینا ٹیم کے ہمراہ بنیر کے حلقہ پی کے اکیس چگرزئی غازی بانڈا میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیرے تمام یوم شہدہ سپین تنگنی منایا گیا ہے تقریب تحصیل بھر سے اے این پی کے کارکران نے شرکت کی صبحی کونسل ممبر سردار جان خان تحصیل نائب صدر علی محمد خان نے لوکیٹ اور حلقہ پی کے اکیس کے صدر اقبال خان نے خطاب کیا عابد بنیری کی ریپورٹ دیکھئے بنیر خلقہ پی کے اکیس چگرزئی غازی بانڈا میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر احتمام یوم شہدہ سپین تنگی منایا گیا تقریب میں تحصیل گاگر کے پارٹی کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے صبحی کونسل ممبر سردار جان خان حلقہ صدر اقبال خان نائب صدر علی محمد خان ایڈوکیٹ جنرل سیکٹری دل پروس خان و دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے تاریخ قربانیوں سے بری پڑی ہے آج کے دن کے منانے کا بنیادی مقصد بنو سپین تنگی میں انگریس سامراج نے عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں کے جلسے پر پیرنگ کر کے اسی اپرات کو شہید اور دوستوں کی قریب کو زہمی کیا تھا عوامی نیشنل پارٹی اور عام لوگوں کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ اس ملک کی حصول کیلئے قربانی دینے میں عوامی نیشنل پارٹی کسی سے پیچی نہیں اور عوامی نیشنل پارٹی نے آزادی کیلئے ہمیشہ بل چڑھ کر قربانی دی زندگوں میں اپنے شہدہ کی قربانیوں کو بولا نہیں کرتے آخر میں سپین تنگی شہدہ کیلئے پاتی حقوانی بھی کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناظرین نیو سٹوڈیوز موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا